بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کشمیریوں کے ساتھ انکنڈیشنلی پاکستانی قوم موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم نے مصروف ترین آئیم ایس سے کہ دو روز آزاد کشمیر کے داروخلاف مظفر آباد میں گزارے تھوڑا سا ترتیب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم نے سب سے پہلے یادگار شہدہ پر حاضری دی وزیراعظم سے آزاد کشمیر کے وزیراعظم اور سپیکر قانون ساز اسمبلی نے ملاقات کی وزیراعظم نے قانون ساز اسمبلی سے تاریخی خطاب کیا وزیراعظم نے ایجے کے ٹی وی کو انٹروی بھی دیا وزیراعظم نے پھر جامعات کے طلبہ سے بھی بات چیت کی وزیراعظم نے پریس کانفرنس بھی کی اور وزیراعظم سے حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی اس اتنے بیزی اور ایک پیکٹ شیڈیول کا مقصد کیا تھا مقصد یہی تھا کہ کشمیریوں کو بڑا واضح پیغام دینا کہ کشمیر کی جو پاکستان کے نزدیک حیثیت ہے کہ پاکستان کی تکمیل اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ وزیراعظم نے وہاں پہ موجود پیغام دیا ہے اس پر اپنے پیرنڈیس سے بات کر لیں گے کہ اس کی ایک سمبولک ویلیو بھی ہے اور اس کی ادر وی بھی ویلیو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اور بالخصوص اس پار کی کشمیریوں کے لیے کہ پاکستان اپنی کشمیری بھائیوں کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے سب سے پہلے تعروف کروا دیتے ہیں آج ہمیں جوائن کیا ہے شنیلہ صاحبہ نے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے آگا اقرار حارون صاحب نے تاہر نئی ملک صاحب نے سجاد دنور صاحب نے نوشاد علی صاحب نے تمام پینلز کو خوش حامدید کہتے ہیں سوال ہوگا شنیلہ صاحبہ آپ سے مودی سرکار کے اور ہندوستانی جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو کشمیر میں غیر قرون اقدامات کے بعد بزریعظم پاکستان کا دورہ آزاد کشمیر کشمیری قیادت کے ساتھ کھڑے رہنے اور کشمیریوں کے لیے اس میں کتنا اہم پیغام ہے دیکھیں یہ بہت اہم ہے یہ دورہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انڈیا نے جب طرفہ طور پر کاروائی کی تھی آرٹیکل 370 اور 35 اے کو جو الوک کیا تھا اس کے بعد کشمیر کو ایک پوری جیل انہوں نے بنا دیا جہاں سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بند ہو گئے لوگوں کو شہید کیا گیا بہت سے جو حریت رہنما ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں یاسین ملک کو سزائے موت سنا دے گی تو یہ وہ تمام اقدامات تھے جو ظلم تھے جو انڈیا کشمیر کے اندر ڈھا رہا تھا اس کے بعد جو ان کی سپرنگ کورٹ تھی کٹ پتلی سپرنگ کورٹ جنہوں نے مودی سرکار کے کہنے کے اوپر جو کل ایک جو دو تین دن پہلے ایک فیصلہ دیا اس فیصلے کے بعد یہ دورہ جو تھا بہت اہم تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ازاد کشمیر و مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں پاکستان آپ کے ساتھ ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت رہی ہو وہ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ رہی ہے انہوں نے ہمیشہ سے کشمیریوں کے ادرادت کی جو ہے حمایت کی ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت کبھی بھی نہیں آئی ہے کہ جس نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پہ جا کے نہ ہو جاگر کیا ہو سابق وزیراعظم نواشی صاحب نے برحان وانی کا نام جا کے قوم مددہ کے اندر لیا تھا اور اس کے اندر انڈیا کو بڑے مسائل ہوئے تھے بڑا انہوں نے شور ہوگا کیا تھا لیکن ہم جو ان کو مورالی سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کا ہر جگہ پہ اس کا یادہ کرتے ہوں جو فورن منسٹر تھے سابق ہمارے بلاول بھٹو صاحب وہ جس بھی جگہ پہ گئے انہوں نے کشمیر کے کیس کو بڑی اچھی طرح سے بیلڈ کیا تھا اس لیے جیسے جرمنی کے جو وزیر خارجہ تھے وہاں سے بھی بیان آیا تھا کشمیر کے حق کے اندر اور اس کے اندر بھی انڈیا کو بڑے پرابلم ہوئے تھے پھر جو انڈیا نے جی ٹوئنٹی کی کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان نے سپارتی طور پر اس کے لیے بڑی کوششیں کی تھی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کانفرنس ہو رہی ہے آپ اس کو ایکسپٹ مت کریں یہ اس جگہ کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو لوگ کشمیر جو لوگ انڈیا کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں تو اب جو نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو انڈیا سپرنگ کورٹ کا فیصلہ ہم اس کو نہیں مانتے بڑی بلنڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ جی ہم اس کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کسی جگہ پہ بھی آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگ جو وہاں پر جدو جہد کرتے ہیں وہ ایک طرح سے قرض ہے ہمارے اوپر تو یہ بڑا ضروری تھا وہاں کے لوگوں کے پاس جانا ان کو جا کے ساتھ دلانا پاکستان کی جو ان کے لئے حمایت ہے اور وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں مطلب وہ جو وہاں جا کے پیغام دیں گے ایک طرح سے وہ پاکستان کی عوام کی طرح سے وہاں پہ جا کے پیغام دے رہے تھے بڑے اہم ان کا دورہ تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ آغاز صاحب اس میں آپ کو میں شامل کروں گا یہ فرمایے گا کہ اس دورے سے کشمیریوں کی جو ہوپس ہیں وہ کتنی ہائے ہوئی ہیں کہ فیصلہ ہندوستان کچھ بھی کر لے پاکستان ہمیں نہیں چھوڑے گا یہو ٹیک پہلی بات یہ ہے کہ شنیدہ صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے جتنا انہوں نے یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسائسلی پوری اس کی کانوٹیشن ڈینوٹیشن بتا دیئے تو جی آپ آپ کا ٹیک میں آ رہا ہوں اس میں اسی کو میں لے کہ آگے چلنا چاہو گر آپ مجھے اجازت دے دے تو اجازت ہے بات یہ ہے کہ شنیدہ صاحبہ کی جو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دورہ کی امپورٹن تھا میں اس پہ انفیسائز کروں گا کہ جب انڈیا کے سپریم کوٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو کہ تاریخی طور پر اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ انیٹیڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق بات کرنے ایک بات اور جو امپورٹن ہے وہ ہم شاید مس کر رہے ہیں کہ کسی بھی کانسیٹوشن کی طرح جسے کہ ہمارا جو ہمارا بھی کانسیٹوشن ہے اس میں ایک اپریٹیو پارٹ ہے اور اس میں ایک اس کا بیسٹ پارٹ ہے فارزمپل جو ہماری قراردار مقاسد ہے اس کو کوئی بھی اسیمبلی کوئی بھی سپریم کورٹ نہیں چھیڑ سکتی ہے کیونکہ وہ ہماری اپریٹیو پارٹ نہیں ہے اس طرح انڈیا کے بھی جو کانسیٹوشن ہے اس میں بھی جو ان کے جو ان کے جو فکس پارٹ ہے وہ اس میں جو کلاوز ہے اسی میں یہ کلاوز تو ایون انڈیا اپنے کانسیٹوشن کی اس کلاؤس کو خود بھی بدل سکتا ہے اور اس کے علاوہ یونیٹڈ نیشن کی ریزولیشن اس کے پاس ہے ان دونوں سچویشن کے بعد یہ جو فیصلہ ہے اس کی کوئی نہ تو انڈیا کے اندر کوئی حسیت ہے نہ انڈیا کے بار کوئی حسیت ہے لیکن پھر بھی یہ کہ پرائیمیسر صاحب کا جو دورہ ہے وہ ایک انفیزائز کرتا ہے سٹرونگلی کہ وی آر ٹوگیہدر ہم آپ کے ساتھ کرے آپ اکیلے نہیں ہیں جی ٹھیک ہے سجاد صاحب اس میں آپ کو انوالف کروں گا کیونکہ اس راؤنڈ میں ہم دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ تمام پینلس سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ در اہمیت کے حوالے سے بات کیجئے گا سجاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کتنا سٹرونگ میسیج گیا ہے وزیراعظم کے آزاد کشمیر مزفر آباد کے دورے سے اور ان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو آزاد کشمیر کے ہیں یا کشمیر کاؤس کے ہیں حریت رہنماؤں کو شامل کر کے ان سے ملاقاتوں کے بعد یاسر صاحب اس دورے کا بقصد ہی یہ تھا کہ وہ جو شب خون مارا گیا اب ایک نئے طریقے سے جو کانسٹیوشنل انہوں نے سو کالڈ امینمنٹ کی اور پھر اس پہ ایک شائم کورٹ کا اوپر ایک فیصلہ لے لیا تو وزیراعظم صاحب وہاں گئے ہیں انہوں نے جا کے حریت کانفرنس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کے جو مشنز ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان کے جو پاکستان کا اپنا ڈائس پورا جو دنیا بھر میں ہے اور کشمیری ڈائس پورا جو دنیا بھر میں ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں چائنہ میں سوری یوکے میں امریکہ میں اور باقی دنیا کے حصوں برسلز میں جو پاکستانی مشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز میں جو مشنز ہیں ہمارے وہ کشمیری ڈائس پورا کے ساتھ مل کے یہ جو بھارت نے شب خون مارا ہے اس کو نہ صرف ایکسپوز کریں گے بلکہ کشمیر کے بارے میں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت جو اقوام متحدہ میں پینڈنگ پڑی ہیں ان ریزولوڈ ریزولوشنز اس کو ہائلائٹ کیا جائے گا اور یہ جو کشمیری ریاست کے اوپر اور ایک انڈیا نے ایک طرح سے ایک اس کو اپنے ملک میں شامل کرنے کی ایک شرمناک کوشش کی ہے اس کو ایسپوز کریں گے یہ انہوں نے وہاں نوجوانوں سے طلبہ سے بات کیا ہے لیجسلیٹر سے بات کیا ہے حریت کانفرنس کے لوگوں سے بات کیا ہے اور یہ پیغام پوری دنیا میں گیا ہے اور بھارت میں بھی خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے اپنا موقف پیش کیا پاکستان کا موقف پیش کیا اور پاکستان کا جو انفینش ریجنڈا ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو رائش ماری کا مطالبہ ہے کشمیریوں کا یونائٹر نیشن میں جو ریزولیشن پڑھی ہے اس پہ زیادہ ایمفیسز تھا اور بڑی اچھی بات ہے کہ او آئی سی نے امریک وہ جو انڈین لیجس لیٹرز ہیں اس کو بھی اور عدالتی فیصلے کو بھی مضمت کی ہے تو یہ پاکستان کی یہ بھی بڑی کامیابی ہے اور دائسپورا کو ایکٹیو کر کے اور انٹرنیشنل جو ٹھیک اس طرح ہم بات کر لیتے ہیں کہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے جی صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتا ٹھیک ڈاکٹر فاروق آدل صاحب صاحب فرمائی گا کہ اس فیصلے نے ایک اور ونڈو ف اپرچنیٹی پاکستان کو پروائیڈ نہیں کر دی جس کے اندر پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر دوبارہ سے اس مسئلے کو اٹھا سکتا ہے اور اس تناظر میں اگر دورے کو دیکھا جائے تو اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوں گی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہی بات وزیراعظم صاحب نے بھی کہی ہے کہ یہ جو کچھ ہماکتیں کی ہیں انڈیا نے اس نے ہمارے لئے مواقع پیدا کر دی ہیں مجھے ایک مصرہ یاد آ رہا ہے کہ لو آپ اپنے جال میں پھر سیاد آ گیا انڈیا کی طرف سے اور اس کے جو بھی ہواری ہیں اس کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ پانچ اگست کو مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا مسئلہ کشمیر ختم ہوا یا نہیں ہوا یہ تو کشمیریوں نے فیصلہ کرنا تھا لیکن اپنے تکبر میں اور اپنی یعنی ایک طاقت کے زوم میں انہوں نے پھر غلطی پر غلطی کی اور غلطی پر غلطی جو آخری غلطی ہے وہ سپریم کورٹ کا سو کارٹ یعنی کینگرو کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کے تحت انہوں نے اس پانچ اگست کے جو اقدام ہے اس کو جائز قرار دیا تو اس چیز یہ مونیٹر ہو رہی ہے دنیا بھر میں یہ چیز اور خاص طور پر اس تناظر میں مونیٹر ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت ایک دہشتگرد ملک کی احسیت سے دنیا ریکنائز کر رہی اس کو کہ وہ دہشتگردی پروموٹ کرتا ہے اس نے کہاں کی اس نے امریکہ میں کی اس نے پاکستان میں تو کرتا ہی کرتا ہے کینیڈا میں کی انگلینڈ میں بھی اس کے فوٹ پرینٹس ملتے ہیں قطر میں ملتے ہیں تو یہ جو یہ ساری چیزوں نے ملکے اس سارے معاملے کو ایک دفعہ دنیا کے سامنے پھر لاکھڑا کیا ہے اور وزیراعظم صاحب نے درست کیا ہے کہ ہمیں ایک ونڈو آف اپرچورٹی دے دی ہے ان واقعات نے اور جو وزیراعظم صاحب آزاد کشمیر میں گئے ہیں مجھے پاکستان کی فضاؤں میں گونجنے والا اس دورے سے ایک نعرہ یاد آ گیا کہ کشمیری ہو تم ہمارے ہو پاکستان تمہارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر بھی ہمارا ہے تو یہ نعرہ اس کو دوبارہ یاد دلایا ہے ہمارے وزیراعظم کاکٹ صاحب نے اور میرے خیال میں اس تحریکی آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے اور یقیدا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں عالمی پلیٹ فارموں پر ہمیں ایک ونڈو آف اپرچورٹی ملتی ہے اور ہمیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسیف لانچ کرنا چاہیے نوشاہ صاحب بتائی کہ آپ اکثر بات ہوتی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یا بالخصوص انڈیئن میڈیا کے حوالے سے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ یہ تو بیک برنر پر چلا گیا ہے اب اس کے علاوہ کوئی بات کی جا سکتی ہے اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی وزیراعظم کے جو دورہ ہوا ہے آزاد کشمیر کا مزفرہ بات کا یہ کس حد تک اس بات کی تصدیق ہے کہ کوئی بیک برنر نہیں ہے کشمیر ہماری فارن پالیسی کا پلر ہے ویڈاوٹ کشمیر پاکستان کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور یہ کتنا اہم اور واضح پیغام گیا ان لوگوں کو جو بیک برنر بیک برنر کا علاہ پر رکھتے تھے دیکھیں میری نظر میں تو صرف یہ جو بیک برنر والا معاملہ ہی نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم نے ایکچلی یہ پیغام بھارت کو دیا ہے اور یہ اتنا واضح پیغام ہے اگر آپ کا نگران وزیراعظم وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہمیں تین سو جنگیں بھی لڑنی پڑے تو ہم لڑنے کو تیار ہیں یہ پیغام کیا ہے یہ پیغام یہ نہیں ہے کہ کشمیر اور کوئی اس کا مسئلہ اور کوئی یو این او اس نے جو نگران وزیراعظم صاحب نے کہا ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور کشمیر دو ہیں ہی نہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر شارع ہے پاکستان کی شارع ہوتی ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا سو میری نظر میں یہ پیغام جہاں بین الاقوامی قوتوں کو دیا گیا ہو یا کشمیریوں کسے بات کی گئی ہو کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ان کو جو پیغام دیا اس سب سے زیادہ سٹرونگ پیغام پاکستان نے بھارت کو دیا ہے بھارت کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بیک برنر پہ چلا جائے گا تم نے یہ قبضہ کرن لیا ہے تو پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ قبضہ نہیں ہوا نہ پاکستان قبضہ ہونے دے گا سو میری نظر میں جتنی کنوکشن کے ساتھ جتنی افرورٹی کے ساتھ جو پیغام پاکستان نے دے دیا ہے اس کے بعد اب بھارت میں اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ مشکلات ان کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی ان کو پریشانی لگ چکی ہوگی کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں جب آپ پبلکلی کسی ملک کا وزیراعظم یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کے لیے تین سو جنگیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر کسی قسم کی کوئی رائے باقی رہتی نہیں یہ بہت کلیر واضح صاف پیغام دے دیا کیا ہے اقوام متحدہ کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق استثوابہ رائے کیے بغیر بھارت نے یہ کیا ہے اور اگر یہ معاملہ اس کو سوٹ آؤٹ نہ کیا گیا تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جنگ کرنا پڑی تو وہ جنگ کرے جا واضح پیغام ہے انڈیا کو پیغام ہے بیک برنر پہ نہیں ہے وہ کشمیری جو اس وقت دال چوک میں ہے وہ کشمیری جو سرنگر مائسما اور حبا قدل اور باقی علاقوں کے اندر موجود ہے جو کہ رات کو جس کے اوپر کاسوس کیا جاتے ہیں 68 سالہ اور 70 سالہ بزرگ کشمیری کو باہر نکال کے کپڑے اتار کے سردی کے اندر مائنس سردی کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے جب اسے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم مزفر آباد میں آزاد کشمیری میں آکے اس کو سپورٹ دے رہا ہے اور اس کو بھرپور قسم اپنی سپورٹ کا عیادہ کر رہا ہے کسینا حوصلہ برا دعا ہوگا سر اس کشمیری کا یہ بہت حوصلہ حوصلہ بات ہے اور اس کی یہ سب اس کی ضرورت بھی یوں پیش آئی کہ یہ ایک فنڈرمنٹل چینج بھارت اس میں لا رہا ہے پہلے وہ ایک پلیننگ کے ساتھ انہوں نے جو وہاں اس کی جو جوری احسیت ہے خصوصی اس کی تشخص ہے اور سپیشل سٹیٹس ہے آئین میں وہ ختم کیا اور اب جو سپریم کورٹ کا لیسین ہے اور ماضی میں بھی کئی ادوار آ چکے ہیں شملہ مائدہ دیکھ لیں تاشکند کی جنگ کے بعد دیکھ لیں اس کو انہوں نے ری انٹرپیٹ کیا اور آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے تو ہی کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ سیٹل ہو گیا تو اس وقت دنیا بھی اور بھارت بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا اس کی اوپر موقف کیا ہے وہ موقف ہم نے یہاں بھی دیا اور جو مظفر آباد میں کشمیر میں جانا وہاں سمجھے لائن آف کلٹرول یا بارڈر کے قریب جہاں سے چند کلومیٹر دور انڈیا نوکوپائیڈ کشمیر ہے وہاں یہ میسج جانا بڑا لاؤڈ اور کلیر ہے اور پاکستان کا جو روایتی موقف ہے اس کا عیادہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کی ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو تیسرا فریق ہے وہ کشمیری ہیں اور ان کی وہ جو نسل ہے وہ اس وقت چوتھی پانچویں نسل ہے وہ مہاراجہ ڈوگرہ راج سے لے کے اور جو آخری انتفادہ اور مومنٹ برہانوانی ہیں اس تک بھی اس پہ تجزیہ ہوئے کہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن میں مضامت کا جو جذبہ ہے وہ مدم پڑ جاتا ہے لیکن یہ ساری تھیوریز فلسطین میں اور کشمیر میں ختم ہو گئی تو میں ایک تاریخی واقعہ سنا کہ یہ اس پہ یہاں تجزیہ ختم کروں گا کہ جب ذلفکار علی بٹو نے استیفہ دیا کابینہ سے یوب خان کی کابینہ سے وزیر خارجہ تھے تو کشمیر میں گئے پیپرس پارٹی کیا قیام ہو رہا تھا تو وہاں انڈیپینڈنٹ کشمیر کے جو عامی تھے ان کے ساتھ وقلا بھی تھے ان کا ایک ڈائلاغ ہوا کہ آپ پیپرس پارٹی میں شامل ہو تو سٹیج میں ایک ڈیبیٹ ہوئی بٹو صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں اور انڈیا میں کیا فرق ہے انڈیا بھی ہمیں اپنے پاس زبردستی تسلط میں رکھنا چاہتا ہے آپ بھی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں تو ذلفکار علی بٹو نے انہیں یہ جواب دیا کہ ایک دن آقوب میں ہم میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ ہم آپ کی آزادی کے وکیل ہیں اور آپ کا جو خصوصی تشخص جس کو آپ پر آپ سپیشل سٹریٹرز کی بات کر رہے ہیں وہ جس دن خطرے میں پڑا تو پاکستان آپ کا مقدمہ لڑے گا جس آرگومنٹ پہ وہ حال تعلیوں سے گونجا اور انڈیپینڈنٹ کشمیر کے ہم ہی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئے تو یہ فرق تاریخ نے ثابت کی ہے آج چھتر سال ہوگی ہے چھتر برس ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے چھتر برس ہو گئے ہیں آج کوئی پاکستانی کشمیر میں ایک انج زمین نہیں خرید سکتا کیونکہ پاکستانی کو پتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہم نے ان کی اوریجنیلٹی ان کے تشخص کو برقرار رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ آج 35 اے منوان وہاں پہ لاغو ہے ہم دوسرے راؤنڈ میں آ جاتے ہیں ڈاکٹر فاروق آل صاحب یہ فرمائی گا مشترکہ لائے عمل کی بڑی بات ہوئی ہے اب کتنا ہائی ٹائم ہے مشترکہ لائے عمل کو ڈیوائز کرنے کا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اور یہ مشترکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے جس سے دنیا کے اندر گونج بھی سنائی دے دیکھیں مشترکہ لائے عمل تو موجود ہے اور مشترکہ لائے عمل کیا ہے اس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ پلیبیسٹ ہونا چاہیے اکمام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے نمبر ایک پاکستان کے اندر ہم نے تمام طبقات کو اور ہیں پاکستان کے تمام لوگ کشمیر کے موقع پر لیکن ہمیں ایک نئی روپ ہوں کہ ایک نئی جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے طالبہ سے بات کی میں نے حریت کانفرنس سے بات کی پارلیمنٹین سے بات کی تو سارے طبقات کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کرنا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بھارت کے بارے بھی تاثر ابر رہا ہے ہم ان کو اپروچ کریں اور انہیں بتائیں کہ صرف دہشتگرد نہیں ہے یہ لوگوں کی حق کے خود ارادیت پہ بھی اس نے قبضہ جمع رکھا ہے انہیں اپروچ کریں اور ان تک ایک نئی سفارتکاری کی مہم لے کے جائیں اور پھر ہم ایک نئے اپنے اپنے نئے پاکٹس بنا کر دنیا بھر میں آواز بنا کریں میں صرف مقصر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ہمارے نگران وزیراعظم نے اتنا یہ جو کشمیر پالیسی ہے وہ سٹیٹ کر دی اب آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور انتخابی فضاء میں ہر سیاسی پارٹی اگر ہمارے پڑوسی ملک میں بھاں کشمیر کے حقوق غصب کرنے کے لیے بی جے پی انتہا پسند جماعت ایک پالیسی دے سکتی ہے تو ہر سیاسی پارٹی کو کشمیر پالیسی ریٹن فارم میں اور اپنی انتخابی جو مہم ہے اس کے اندر اجاگر کرنے آم پوائنٹ ہے مشنیلہ صاحبہ یہ بتائی گا انوارمنٹ انٹرناشنلی اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا لیسننگ فریم ورک میں ہے یعنی جو کچھ انڈیا نے قطر میں کیا کینیڈا میں کیا امریکہ میں کیا برٹن میں کیا دنیا آپ سننا چاہتی ہے کہ بھارت کے اندر بھارت نے جو جو کچھ کیا ہے اب اس وقت اگر ہم یہ معاملہ اٹھاتے ہیں تو کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹیبلیٹی ہوگی کشمیریوں کے اس کانس کے حوالے سے دیکھیں بہت زیادہ ہوگی پاکستان تو ہمیشہ سے اس بات کو دہراتا رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر ان کا غاسبانہ قبضہ ہے انڈیا جو ہے وہ دھتے کے امن کے لیے خطرہ ہے لیکن دنیا اس وقت اس بات کو اس لیے نہیں مانتی تھی کہ سب کے اپنے ایکنومکس انٹرس جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انڈیا کو بہت بڑی مارکٹ دیکھتے ہیں لیکن اب جیسے کینڈا میں برطانیہ میں سب جگہ پہ ہوا ہے اور ان کو سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ واقعی خطے کی امن کے لیے خطرے کا باعث ہے تو پاکستان کو اب ہر فورم کے اوپر جا کے کشمیر کا مقدمہ رکھنا ہے اور انڈیا کے جو ازائم ہے اس کو دکھانا ہے دنیا اس وقت پوائنٹ آگیا نوشاہ صاحب آپ کے اس میں انوال کروں گا یہ فرمائی گا کہ اس وقت یقینا جس طرح بات کی گئی یہاں پہ کہ انتخابی فضاء ہے اور ہر پارٹی اپنا اپنا بیانیاں جو ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو مینیفیسٹو ہے سر اس کے اندر کشمیر کو جو پرانا ریٹورک ہے اسے ہٹ کر نئے جدید تقاضوں کے مطابق پیش کرنا اور اس کے حل کی طرف کوئی تجویز پیش کرنا یہ پارٹی اس کے لیے کتنا ضروری ہونا چاہیے اور ووٹرز کو سوال نہیں کرنا چاہیے کیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ منڈیٹری ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر پولیسی پہ کوئی دور آئے ہماری سیاسی جماعتوں میں نہیں ہونی چاہیے اور ایک میں تجویز دینا چاہوں گا کہ میری نظر میں آزاد کشمیر اور چتنے بھی یہ کشمیری ڈائیسپورہ ہے اس کے اندر یہ جو آرٹیکل 370 کا جو ابتام انہیں کیا ہے اس کے اوپر ریفرینڈم لانچ کرنا چاہیے اور خالصتان تحریک کی طرز کے بار دنیا بھر کے اندر یہ تحریک شروع جانی چاہیے بہت زبردہ تجمیز دیئے اہم بہت سجاد صاحب یہ فرمایی کہ میڈیا ڈسکورس جو ہے اس کے اندر آپ کشمیر کو کتنا موقع ملنا چاہیے ایک کشمیر کا پروگیام جو پی ٹی وی پہ پچھلے 35-40 سال سے چل رہا ہے کشمیر بیکزین کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے باقی جو ہمارے چھالیس چینلز ہیں کیا ان کو وہ حق ادا نہیں کرنا چاہیے آپ درست کہہ رہے ہیں ایک تو سارے معاملے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہم کافی ہر تک سٹیڈیو ٹائپ ہو گئے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں ایک تو خود سٹیٹ کے جو ٹیلیویین ہے اور ریڈیو چینلز ہیں ان کو بھی اپنے پروگرامز کو نئی ضرورتوں اور نئی تقاضوں کے مطابق دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو پرائیویٹ میڈیا ہے خاص طور پر ان کو کشمیر کے اوپر اپنا ایک رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کچھ تھمیٹک مطلب ان کے آئیڈیز ان کو بنانے پڑیں گے اور کچھ پروموز اور کچھ خاص طور پر پروگرام کرنے پڑیں گے اس معاملے پر اور آپ نے دیکھا تھا کہ پرائیویٹ چینلز نے بعض ایشیوز کے اوپر ڈیبیٹس بھی کروائی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمیر پہ ڈیبیٹ کروائیں اور کشمیر کے اوپر جب ڈیبیٹ کروائیں تو وہ بھارت کے اندر جو سیکلر اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں ان کو بھی لے تاکر پوری تصویر جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے جا سکے آغا صاحب بہت اچھا بطالب ہے ویر فورڈ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی بات ہے کہ پوری دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کشمیر کوئی ایک لینڈ کا ڈیسپیوٹ نہیں ہے یہ لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے ہیومن رائیس کا مسئلہ ہے اگر پوری دنیا میں اگر آپ دارستہ سے لے کر ہر جگہ آپ یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو پھر کشمیری کا رائیڈ ایکسپٹ کرنے کو کیوں نہیں ابتیار ہوتے ہیں مجھے شکریہ ادا کرنا اپنے تمام پینلسٹ کا آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا پروگرام با خبر سے اتنا ہی آثر احمان کو دیجئے اجازت اعلانی کے بعد